بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری جو ہے وہ ایک پرندے کوئے سے متعلق ہے کوئے کے حوالے سے مختلف کہانیاں اور مختلف جو نظریات ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس کی مختلف اقسام ہے اور اس کے جو طور طریقے ہیں جینے کے زندہ رہنے کے وہ بھی مختلف ہیں اور کچھ لوگ اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنات کی شکل سے ہوتے ہیں لیکن اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی نسلیں کتنی ہوتی ہیں یہ انتقام کیسے لیتا ہے اور یہ بچوں سے کھانے کیسے چھن لیتا ہے اور انسانی دماغ کا یہ کتنے فیصد استعمال کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اور پانی حاصل کرنے کے لیے کون کون سا طریقہ استعمال کر سکتا ہے یہ صرف وہ پرانی کہانی نہیں ہے کہ کوئے نے ایک برتن میں پتھر ڈالے اور پانی اوپر آ گیا اور وہ پی کے چلا گیا وہ ایک خوبصورت کہانی تھی لیکن جو تحقیق سامنے آئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئے پانی پینے کے لیے اور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئے کے بارے میں جو تحقیق سامنے آئی ہے جی تو ناظرین پیسہ کوئے کے عنوان سے کہانی آپ نے بھی پڑی ہوگی اس مشہور کہانی میں کوئے کی ذہانت کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا کوئے وہ پرندہ ہے جو واقعی بھوک اور پیاس سے نہیں مر سکتا خدا نے اپنی اس مخلوق کو ان صلاحیتوں اور اسی ذہانت سے نوازا ہے کہ یہ پاتال سے بھی پانی ڈھونڈ نکال سکتا ہے ہیوانات کے ماہرین نے اس پرندے کے خاندان کو ایک سائنسی نام دے رکھا ہے جن میں کوئے سے مماثلت رکھنے والے کئی پرندے شامل ہیں اس خاندان میں 133 مختلف پرندوں میں سے 40 نسلیں کوئوں کی ہیں پاکستان میں عام طور پر سرمائی رنگ کے گردن اور کالے جسم والا قوہ پائے جاتا ہے جسے ہاؤس کرو کہتے ہیں اس پرندے کی ذہانت بہت مشہور ہے یہ نہ صرف درخت کی چھوٹی موٹی ٹینیوں تینکوں کو بطورے اوزار استعمال کر کے کھانا تلاش کرنا جانتا ہے بلکہ لوہے تانبے کی پتری وغیرہ کو چون سے موڑ کر اس کا پھندہ بنا کر کسی جگہ سے اپنے کھانے کی کوئی شہ بھی حاصل کرنا جانتا ہے کوئے کے دماغ میں ایک شہریہ پانچ بلین نیورون ہوتے ہیں اور اتنے ہی نیورون مختلف نسل کے بندروں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہاں ایک فرق ہے کوئے کا دماغ اور بندر کے دماغ کا سائز بہت مختلف ہے اس ننے دماغ کے اندر یہ تمام نیورون انتہائی قریب ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کو ملنے والے سگنلز تیزی سے ادھر سے ادھر حرکت کرتے ہیں اور یوں دماغ کے نیورون کے آپس میں کمیونکیشن یا رابطہ بہت تیزی سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ پتھر اٹھانے کے لیے جھکتے ہیں اور دوسری طرف کوئے اڑ چکا ہوتا ہے اس پرندے کا آئی کیو لیول انتہائی زبردست ہے ماہرین اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بن مانس یا سات سالہ بچے کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے برابر تصور کرتے ہیں کوئے کی غزائی عداد اور اس کی خوراک کی بات کی جائے تو یہ مردار خور بھی ہے لیکن یہ اس کا بنیادی طریقہ حصول خوراک نہیں آپ اگر تجربہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کھلی جگہ جیسے چھت پر باقیدگی سے کھانا کھائیں تو اس پرندے کو آپ کا یہ وقت یاد رہے گا اور ہر روز باقیدگی سے وہ اس جگہ پر پہنچے گا اور موقع ملتے ہی آپ کی کسی ڈس سے کچھ نہ کچھ اڑا لے جائے گا اسی طرح کوئے کچھرہ اٹھانے والی گاڑیوں کی عامد و رفت کے اوقات جانتا ہے الگرز جہاں خوراک کی بھرمار اور کوئے کے لیے غزائی کی دستیابی آسان ہو یہ ہر اس جگہ اور مقام سے واقف ہوتا ہے کوئے بیج پھل سبزی گوشت مردہ پرندے حتیٰ کہ انسانی لاشوں کو بھی نوچتا ہے اور چھوٹے پرندوں کے انڈے اور بچے بھی کھا جاتا ہے یہ پرندہ گروہ کی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے اگر آپ کسی کوئے کو مارتے ہوں تو جواب میں بہت سے کوئے آپ کو دیکھ کر کائیں کائیں کرنے اور سر پر ٹھونگے مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گے یہ نہ صرف انتقامی جذبات رکھتا ہے بلکہ اپنے خاندان کو بھی آپ کے حلیے سے اگاہ کر دیتا ہے افضائش نسل کے لیے کوئے ٹین یوں تنکوں سے اپنا گھونسلا بناتا ہے اور ایسے درخت کا انتخاب کرتا ہے جو گھنا اور پھیلا ہوا ہو مادہ کے انڈے دینے کا وقت اپریل سے جولائی تک ہوتا ہے جس میں یہ تین سے پانچ انڈے دیتی ہے ایک ہی درخت پر کوئے کے بہت سارے گھونسلے ہو سکتے ہیں عام طور پر کوئے پندرہ سے بیس سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ایک کوئے کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ اس لیے آپ بھی ذرا ہوشیار رہیں کہ کوئے کسی وقت آپ سے انتقام لینے کے لیے آپ کا حلیہ اپنے خاندان کو بتا سکتا ہے اور کافی کوئے مل کر آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ